اسلام علیکم ویورڈ ویلکم تو ملٹی فوڈ آج میں آپ لوگوں کو ہوم میٹ چوکلیٹ بنانا سکھا ہوں گی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت پک سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال سبسکرائب کی بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مد پھولیے گا اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک باور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ایڈ کر دیں گے اور ان دونوں چیدوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے کہ اچھے طریقے سے یہ ویل کمبائن ہو جائے تو یہ بہت ہی زبردستی بندیے سے 3 انگریڈنٹس میں تیار ہو جاتی ہے تو ٹرائے لازمی کیجئے گا اچھے اس میں تھوڑا سے زیادہ مویسٹر لگ رہا تھا مجھے تو میں نے 2 ٹیبل سپون اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ایڈ کر دیا تھا اگر ان کیس آپ کو تھوڑا سا مویسٹر زیادہ لگے یا پھر آپ کو تھوڑا سا کم لگ رہا ہے کنڈینس ملک تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور تو یہ دیکھیں اب پرفیکٹ کنسسٹنسی ہو گئی ہے اب ہم تیار کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس کے باؤنٹی بارس یہ دیکھیں اس طریقے سے میں چوکلٹ کی شیپ دے دوں گی سائز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بڑا چھوٹا جس طرح کا رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں تو میں میڈیم سے اس طرح سے تیار کر رہی ہوں اور اسے پلیٹس میں رکھتی جاؤں گی تو ساری اسی طریقے سے میں چوکلٹ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں اور بہت ایزی لی اس کی شیپ اس طرح سے دی جاتی ہے اور ہم اسے اس طرح سے شیپ دے کے پلیٹ کے اندر رکھتے جائیں گے اور میں ساری اس طریقے سے ریڈی کر لوں گی اور یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ریفیجیریٹر کے اندر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ میلٹ کے لیے اب یہاں جاتے ہیں چوکلٹ کو ملک کر لیتے ہیں تو ایک کپ میں چوکلٹ لے لیتا ہے اسے چھوٹا چھوٹا گریٹ کر لیتا ہے تو میں ڈائریکٹ سٹوف پر رکھ کے سی ہیٹ دینے ہوں تو اس بات کا خیال لکھیں گا اس طرح سے ہیٹ دینے سے یہ جل بھی سکتی ہے تو میں تھوڑی دید چھولے پر رکھتی ہوں تھوڑی دید سائٹ پر کر دیتی ہوں اس طرح سے میں اسے ملٹ کر لوں گی تو آپ اسے ڈبل بوائلر پر بھی کر سکتے ہیں یہ ملٹ ہو چکی اچھے طرح سے اور یہ تھوڑی سی جب روم ٹیپریچر پر آ جائے گی اس کے بعد ہم جو ریفیجریٹ ہوئی ہماری چوکلٹ سے اس کے اندر ڈپ کر کے اچانک سے آپ نے گرمہ گرم کے اندر ڈپ نہیں کر دینا جب یہ روم ٹیپریچر پر آ جائے گی تو اس طرح سے ہم ایک ایک کوٹ کریں گے اور فاکس کی ہیلپ لے اس طرح سے ہم نک کریں گے اور ایکسٹر چوکلٹ کو ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بٹر پیپر میں نے ایک ٹری پر لگا لیا تھا اور اس کے اندر ڈپ رکھتے جائیں گے جیسی آپ یہ کام کریں گے آپ کو جلدی کرنا ہوگا کیونکہ یہ اچانک سے سیٹ ہونے لگ جاتی ہے چوکلٹ تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے ساری چوکلٹ کو کوٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے ہم اسے دوبارہ سے ریفیجریٹر کے اندر ڈپ رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم فائنل رزل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے بہت ہی زبادستی گھر پر ریڈی ہوئی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو اس خط ٹیکچر دکھاتے ہوں تو ای ہوپ آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ریسیپی سمجھ بہنی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو آج میں سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ موسیقی